صبح زویرے کا وقت تھا اور میں گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا کہ عزرہ نے مجھے جھنجوڑ جھنجوڑ کر جگا دیا میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اس کا چہرہ سرخ تھا اور جسم شاید کام رہا تھا میں گھبرا گیا کیا ہوا خیریت تو ہے سب ٹھیک ہے نا جعوید فوراں چلے شازیہ کے گھر فوراں اس کی چہرے کی وحشت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے میں نے گھبرا کر پوچھا خیریت تو ہے سب ٹھیک ہے نا پتہ نہیں کیا بات ہے ابھی شازیہ بھابی کا فون آیا تھا کہ منیر بھائی زندہ ہیں گھر پر ہیں صبح پہنچے ہیں ہمیں بلایا ہے اس نے شازیہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا کیا بات کر رہی ہو پانچ دن پہلے تو ہم نے منیر بھائی کو دفن کیا ہے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے میں نے سب نے دعا کی تھی ان کی بخشش کے لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہے جاوید شازیہ بھابی نے تفصیل سے بتایا ہے کہ صبح صویر فجر سے پہلے وہ پہنچے ہیں وہ تو اسی وقت فون کرنے والی تھی مگر انہوں نے منع کر دیا تھا اور اب نہاں دھو کر ناشتہ وغیرہ کر کے وہ سو رہے ہیں تو شازیہ بھابی نے مجھے بتایا اور بلایا ہے چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں میرے خدا نہ جانے کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ تم صحیح کہہ رہی ہو نا وہ شازیہ بھابی کی ہی آواز تھی کسی نے مزاق تو نہیں کیا میں نے پھر بھی بے یقینی سے پوچھا تھا کیسی بات کر رہے ہیں جاوید میں نے بیس منٹ ان سے بات کی ہے تفصیل سے بتاتی ہوں تیار تو ہواب جلدی سے میں پریشان سا اٹھ کر غسل خانے کی طرف چلا گیا منیر میرے کزن تھے چچا جان کے سب سے چھوٹے بیٹے مجھ سے تین سال بڑے بچپن سے ہی بہت دوستی تھی میری اور ان کی انہیں ایک ملٹی نیشنل ادارے میں بہت اچھی نوکری مل گئی اور میں نے بینک سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا تھا ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہوں پر اچھا کام کر رہے تھے پھر ان کی زندگی میں ایک دفان اٹھ کھڑا ہوا شازیہ ان کی زندگی میں یکا یک داخل ہو گئی منیر چھوٹے تھے اچھا پڑھا تھا اچھا کما رہے تھے ان کی گھر کی آخری فرد جس کی شادی ہونی تھی بہت دھوم دھام سے بہنوں کو ارمان نکالنا تھا چچا اور چچی نے اپنے پرانے دوست کی بیٹی سے منگنی بھی کر دی تھی اور اب شازیہ بیچ میں آ گئی تھی شازیہ پڑھی لکھی تھی اور خوبصورت بھی منیر بھائی کی ایک دوست کی چھوٹی بہن کوئی بھی انہیں دیکھ کر ان کی محبت میں گرفتار ہو سکتا تھا منیر بھائی کا متاثر ہونا اور ان سے مروب ہو جانا کوئی اچمبے کی بات تو نہیں تھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر والے اتنی مخالفت کریں گے وہ تو ہستے بولتے مسکراتے گنگناتے خوش رہنے والے آدمی تھے اور ساتھ میں بڑا مان تھا انہیں اپنے آپ پر بھائی بہنوں پر اور خاندان کے دوسرے لوگوں پر اس سے پہلے کے بعد گھر والوں تک پہنچتی انہوں نے شازیہ بھابی کو پرپوس کیا ان کی رضمندی حاصل کی اور وعدے بھی کیے جو کیے جاتے ہیں اور ساتھ شازیہ کے گھر والوں کو بھی اپنے دوست کی مدد سے تیار کر لیا مگر بات اس وقت بڑی خراب ہو گئی جب انہوں نے چچا جان کو شازیہ کی تصویر دکھا کر کہا کہ ان لوگوں کے گھر رشتہ لے کر جائیں منیر بھائی کے گھر والے کبھی رشتہ لے کر نہیں گئے دو سال تک گھر میں کشمکش چلتی رہی ناراضگی، بحض و مباحثہ، بہن بھائیوں کا سمجھانا چچا جان کا غصہ، چچی جان کی جذباتی تقریریں یہ سب جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے منیر بھائی اپنی بات پر اڑے رہے کہ شادی اگر ہوگی تو شازیہ سے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ایک دن انہوں نے خاموشی سے گھر چھوڑ دیا اپنا سامان لے کر میرے گھر آ گئے منیر بھائی ہمارے ساتھ چھ مہینے رہے اس عرصے میں اپنا الگ مکان لیا میری اور عزرہ کی مدد سے اس کا سامان خریدا اور اسے مکان سے گھر میں تبدیل کر دیا اس عرصے میں ہر طریقے سے کوشش بھی کرتے رہے کہ کسی طرح سے گھر والوں کو رازی کر لیں کہ وہ لوگ شازیہ کے رشتے کو قبول کر لیں مگر انہیں کامیابی نہیں ہو سکی ایک دن سادہ طریقے سے چند دوستوں کی موجودگی میں اور میرے جیسے رشتے داروں کے ساتھ ان کی بارات شازیہ کے گھر پہنچی اور نکاح کے بعد شازیہ کی رخصتی کرا کے وہ اسے اپنے گھر لے آئے تھے زندگی اپنے نئی ڈگر پہ چل نکلی تھی نہ وہ اپنے گھر والوں کو بھولے اور نہ ہی ان کے گھر والوں نے انہیں ماف کیا لیکن یہ ضرور ہوا کہ ہم لوگ ان کے اور وہ ہمارے بہت قریب آ گئے عزرہ اور شازیہ کی خوب دوستی ہو گئی تھی جو روز بروز بڑھتی چلی گئی میرے دو بچے ہوئے دو بیٹیاں ان کی بھی چھ سال کے عرصے میں دو بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی ہم دونوں خاندانوں کا جیسے ایک چھوٹا سا یونٹ بن گیا تھا منیر کو شازیہ سے شدید محبت تھی مگر شازیہ تو جیسے منیر کی پجاری تھی بے انتہا چاہتی تھی اپنی جان دینے کو تیار انہیں شدید احساس تھا کہ منیر بھائی نے ان کے لیے اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دیا ہے اس کا شدید غم بھی تھا انہیں بڑی کوشش کی تھی اپنے طور پر انہوں نے کہ منیر بھائی کے گھر والے انہیں ماف کر دیں شازیہ بھابی کو غیر ضروری طور پر یہ احساس جرم تھا اور منیر بھائی کے دل میں غصہ اور ایک احساس بے بسی جس نے ان کے اندر ایک اداسی پیدا کر دی تھی ان حالات نے ان دونوں کو اور بھی زیادہ قریب کر دیا اور دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان کی دنیا ان دونوں کی ذات میں ہی تھی بچوں کی پیدائش کے بعد گھر میں رونک تھی اور منیر بھائی اپنے کام میں بے پناہ ترقی کر رہے تھے لیکن اکثر ان کی باتوں سے لگتا جیسے اندر ہی اندر انہی شدید دکھ ہے کہ ان کے خاندان نے انہیں اور انہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا ہے پھر ایک دن مجھے پتا لگا تھا کہ وہ اپنے سالانہ میڈیکل چیک اپ کے لیے گئے تھے جہاں کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں اور ان کے خون میں کولیسٹرول کا لیول بڑھا ہوا ہے اسی شام ان سے ملاقات ہوئی تو رپورٹ کی تفصیل بتائی تھی انہوں نے سگرٹ تو وہ پیتے نہیں تھے شازیہ بھابی بھی بہت پریشان ہو گئی تھی گائے بکری کا گوشت گھر میں بند ہو گیا تیل گھی کا استعمال کم از کم کر دیا گیا مٹھائی اور روکنی چیزوں پر پابندی لگ گئی سبزیاں پھل زیادہ سے زیادہ آنے لگے روزانہ ٹہلنے کی زد اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش شازیہ بھابی کا بس چلتا تو ان کی رگوں میں سرائیت کر جاتی کلسٹرول کے چھوٹے بڑے کتروں جیسے بے شمار ذرات کو رگوں شریانوں دل کے خانوں سے چھاند کر باہر نکال لاتی میں نے محسوس کیا کہ ان کی محبت جنون کی حد تک بڑھ گئی ہے اور وہ ان کے لیے بہت پریشان رہنے لگی ہیں پھر اچانک یہ خبر آئی کہ منیر بھائی کا انتقال ہو گیا ہے وہ شام کو گھر واپس آئے تھے اور اپنے بائیں ہاتھ اور بازوں میں درد اور بھاریپن کی شکایت کی تھی شازیہ بھابی نے آہستہ آہستہ بازوں کو دبایا کندھوں پر مساج کیا تو انہیں کچھ اچھا محسوس ہوا تھا دونوں سوچ ہی رہے تھے کہ چل کر ڈاکٹر کو دکھا لیں مگر یکا یک انہیں سینے میں شدید درد اٹھا اس سے پہلے کہ میں پہنچتا ایمبولنس آتی کسی اور کی مدد پہنچتی ان کا انتقال ہو گیا تھا وہ شازیہ بھابی بچوں اور دوستوں کو چھوڑ کر چلے گئے بڑی اداسی اور غم کے ساتھ انہیں دفن کیا ہم لوگوں نے قبرستان لے جا کر من و مٹی تلے دبا دیا تھا انہیں نجانے گزشتہ چار دن کیسے گزرے کل پہلی رات تھی جو آخری پہر میری آنکھ لگی اور صبح صبح عزرہ نے جگا دیا کہ منیر بھائی زندہ ہیں میں جلدی جلدی تیار ہوتا رہا اور ایک ساتھ میں یہ سارے خیالات میرے ذہن کے پردے پر تیز رفتار فلم کی طرح چل گئے میں کنفیوز تھا پریشان بھی خوفزتہ بھی اور نجانے کیا کیا میرے ذہن میں پک رہا تھا یہ تو صرف اخباروں میں ہی پڑھا تھا کہ غلطی سے زندہ آدمی کو دفن کر دیا گیا جو بعد میں لوٹ آیا مگر منیر بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں میں نے چھوا تھا نہلایا تھا وہ مردہ تھے بلکل مردہ راستے میں عزرہ نے بتایا کہ شازیہ بھابی نے بتایا تھا کہ صبح صبح عزانوں سے بھی پہلے دروازے پر دستک ہوئی تھی انہوں نے ہی دروازہ کھولا تو سامنے منیر بھائی کھڑے تھے کفن سے اپنے جسم کو ڈھانپے ہوئے شیف بڑا ہوا تھا بال مو اور کفن پر ہر طرف مٹی کے نشان تھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے قبر سے اپنے آپ کو نکالا تھا غلطی سے انہیں زندہ دفن کر دیا گیا تھا ان کے ہاتھوں پر نشان تھے زخمی ناخن وہ نہائے شازیہ بھابی نے انہیں شلوار کمیز دی تھی اور اپنی پسند کا آملیٹ کھا کر اب وہ تھکے ہارے بیڈروم میں سو رہے ہیں بڑی شدید نیند آ گئی ہے تھکہ ہارا جسم ٹوٹ گیا ہوگا اس کے بعد شازیہ بھابی نے سب سے پہلے صبح ہوتے ہی ہمیں بلا لیا میرا تو جیسے سر گھوم گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر گھر پر موت کا سیٹیفیکٹ بنا کر گئے تھے میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں میں خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا دل میں وسوسے لیے ہوئے نہ جانے کہاں کہاں کی سوچ ذہن میں آتی رہی کنفیوز خوف زدہ پریشان ایک عجیب سا احساس نہ جانے کیا ہونے والا ہے ہم نے ان کے گھر پر آہستہ سے دستک دی شازیہ بھابی نے فوراں دروازہ کھول دیا تھا گھر میں ابھی تک پھولوں اور اتر کی خوشبو تھی لانچ میں دریاں بچھی ہوئی تھیں اور چھوٹی ٹیبل پر سپارے رکھے ہوئے تھے لگتا تھا کہ جنازے کو گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے شازیہ بھابی کا چہرہ کھلا ہوا تھا وہ بیتابی سے ازرا کے گلے لگ گئی تھی وہ واپس آگئے ازرا واپس آگئے بلکل ٹھیک تھاک شکر ہے اوپر والے کا بڑی گلتی ہو گئی تھی ہم لوگوں سے نہ جانے کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی انہوں نے آسان تھوڑا ہے اس طرح سے مٹی کے دھیر سے زندہ بچ کر نکل آنا انہوں نے لاؤنج سے کونے میں کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے بڑے جذباتی انداز سے کہا تھا مگر بھابی کہاں ہیں وہ میں نے آہستہ سے کہا تھا ہاں چلو میں دکھاتی ہوں سو رہے ہیں ابھی اٹھ جائیں گے دو تین گھنٹے میں پھر بات ہوگی مگر آؤ دیکھ لو ان کو وہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی بیڈروم کی طرف جاتے ہوئے کوریڈور سے پہلے میری نظر ڈائننگ ٹیبل پر پڑی جہاں پلیٹ میں انڈوں کا بنا ہوا اوملیٹ سوک سا گیا تھا بیڈروم میں بستر پر چادر پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی کو اڑھایا گیا ہو ساف دولی ہوئی استری ہوئی کمیز کے ساتھ عذابن والی شلوار بستر کے کونے پر پڑی ہوئی تھی بستر خالی تھا شازیہ بھابی دروازے پر کھڑی رہی خالی بستر کو تکتی رہی چکرائیں اور پھر بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پر گر گئیں